مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے رخ سب سے پھرا کے موں دکھایا ہے تجھے کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سوں اے خبر میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے زندگی کی جستجو میں انسان تمام عمر بھٹکتا رہتا ہے پر اس کی تمام تر مشاقتوں کا حاصل اس کی آخری منزل بس دو گز خاک کے مکان سے زیادہ کچھ نہیں جب زندگی کی شام ڈھل جاتی ہے تو عمر بھر کی مشاقتوں کا تھکہ ہارا انسان آنکھیں موت لیتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جہاں بیسیوں شہر خاموشہ آباد ہیں لیکن اس شہر میں ایک وادی ایسی بھی ہے جہاں اس دنیا سے جانے والوں کی دیکھ بھال بلکل ویسے ہی کی جاتی ہے جیسے زندگی میں ان کے پیارے کرتے تھے کراچی ہیدراباد سوپر ہائیوے پر ٹول پلاسہ سے تھوڑا آگے چلیں تو دائیں جانب باغے وادی حسین کے نام سے ایک پرسکون اور منفرش شہر خاموشہ آباد ہے قبرستان ہماری زندگی کا اکاس ہوتے ہیں یہ جتنے ویران اور بے ترتیب ہوں گے ہماری زندگی بھی اتنی ہی بے مقصد اور افراد کفری کا منظر پیش کرے گی قبرستان کا تصور آتے ہی بے ترتیب راستے جھاڑ جھنکار ات جلی اور سوکھی اگربتیاں اور قبروں پر کسی کے آنے کا انتظار کرتی گلاب کی سوکھی پتیاں ذہن میں کھوم جاتی ہیں پروادی حسین وہ پررونک جگہ ہے جہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں قطار در قطار قبروں میں مطلوبہ قبر تک پہنچنا نہائیت آسان ہے ہر قبر کو الارڈ کیے گئے مخصوص نمبر کی مدد سے قبر کی تلاش میں کوئی مشکل نہیں ہوتی مگر وادی حسین تک جانے کا واحد راستہ صرف سڑک نہیں اس قبرستان کو دنیا کے پہلے آن لائن قبرستان ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں اس قبرستان کی ویب سائٹ پر جا کر صرف ایک کلک کے ذریعے آپ اپنے مرمین کی قبر تلاش کر کے ان کے لیے مخفرت کی دعا کر سکتے ہیں وادی حسین میں داخل ہوتے ہی فضا میں اگربتیوں ارکے گلاب اور گلاب کے پھولوں کی مہک رچی ہوتی ہے کہیں کوئی آنکھوں سے موتی برسائے کلام پاک کا ورد کر رہا ہوتا ہے تو کہیں قبروں پر نصر آڈیو پینلز صاحب مکان کو ذکر خدا سے سرفراز کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے بہترین انتظامات اور سہولیات کی بدولت دن کی روشنی میں تو کیا نس چپ کو بھی آپ اپنے پیاروں سے ملاقات کو پہنچ سکتے ہیں نہ وحشت نہ خوف نہ درو دیوار سے ٹپکتی ویرانی اپنے مرمین کو مغفرت کا حدیعہ کیجئے مولا حسین علیہ السلام کے نام کی مجلس کیجئے آسووں اور سسکیوں کا خراج پیش کیجئے اور اس اتمنان کے ساتھ واپسی کا سفر باندھیے کہ جو جگہ حسین علیہ السلام کے نام سے منصوب ہو جائے تو وہ قبرستان کیسا وہ تو وہ حسین وادی ہے جہاں ہزاروں حسینی آرام فرما ہے اسلام علیکم میں ہوں عشر زیدی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چھکنا ہے اور ہر شخص کی آخری منزل اس کی آخری آرامگاہ یہی جگہ ہے یعنی کہ قبرستان اگر بات کی جائے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی تو یہاں پر لوگوں کو عام طور پر قبرستانوں کے حوالے سے بے انتہا شکایات ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اپنے محرومین کو لے کے قبرستانوں میں جاتے ہیں تو وہاں نئی قبروں کی جگہ نہیں ملتی جو قبریں موجود ہیں ان کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے بلکہ بہت سے لوگ تو وسوق سے کہتے ہیں کہ ایک قبر میں کئی کئی مردے جو ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے اور اگر آپ اپنے محرومین کی قبروں سے ذرا سے بھی غفلت برتیں تو کچھ عرصے بعد ان قبروں کا ناموششان ہی نہیں رہتا ایسے میں چند لوگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا وسیع عریض اور منظم قبرستان بنائے جائے جہاں پر یہ کہ نا صرف لوگوں کو اپنے محرومین کو دفنانے میں کسی قسم کی دیکت نہ ہو بلکہ وہ قبریں جو ہیں آنے والے کئی سالوں تک محفوظ رہیں اس خواب کی تعبیر کا نام ہے وادی حسین یہ وادی بنانے کا خیال کیسے آیا اس کے پیچھے کیا جتجہد ہوئی کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج یہی جانیں گے اس وادی حسین کے منتظم اور روح روان شاہ عالم زہدی صاحب سے تو جینہ عزین آپ نے دیکھا کہ کس قدر وسیع عریض خوبصورت اور سب سے بڑی بات ویل آرگنائز قبرستان وادی حسین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے